دوستو بگ بوس ستریک ختم ہونے کے بعد سبھی کنٹسٹنٹ کو کبھی پارٹی کرتے ہوئے تو کبھی ائرپورٹ پر سپورٹ کیا جا رہا ہے پاویتر رشتہ فیم انکیتہ لوکھنڈے اور ویکی جن بیتے دن ڈینر ڈیٹ پر گئے دونوں نے ساتھ میں پپرازی کو پوچ دے بگ بوس کے ایک گھر کے اندر ان کے بیچ کہیں بھار لڑائی ہوئی ان کے بیچ کی بحث تو اتنی بڑھ جاتی تھی کہ دونوں طلاق کا جکر کر چکے تھے اب جب شوک ختم ہو چکا ہے تو ویکی نے اس پر صفائی دی انہوں نے کہا کہ گھر کے اندر ماحول ہی ویسا ہو گیا کہ وہ دونوں کچھ نہیں کر سکتے تھے ایسا کہ بگ بوس کے گھر کے اندر ہوا جبکہ اصل زندگی وہ بالکل الگ ہیں طلاق کی افوہ اوپ اور ویکی جن نے کہا ایک رشتہ تبھی خوبصورت ہوتا اور لمبے شمعہ تک چلتا ہے جب آپ کو اپنی بات کہنے کی آزادی ہو ایک دوسرے کے ساتھ فن کرے دوست بنے انکیتہ اور میرا رشتہ اتنا مضبوط ہے کہ ہم جانتے ہیں چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم سب ہی رہیں گے ایسی ایستیتی تھی جو ہم نے اپنے رشتے کے شروعات اسٹیج پر دیکھا اب ہمارا دھیان اس پر ہوگا کہ اس سے کیسے باہر آئیں زندگی رکتی نہیں ہے اندر سارے سیچویشن ہی ایسی تھی اور اب ایسا دوبارہ نہیں ہوگا کہ میں سترہ اجنیب کے ساتھ ایک ہی چھت کے نیچے نگرانی میں رہوں گا ایسا کہ اولپک بوس کے گھر میں ہوتا ہے ہم اصل زندگی میں بہت الگ ہیں یا ہم چنتے ہیں کہ باہر ہمیں کیسی زندگی زینی ہے انکیتہ اور میرے بیچ سب کچھ اچھا ہے اور ہم ایک دوسرے پر بھروسہ ہے تب ہی آپ لڑ سکتے ہیں مار سکتے ہیں فری ہو سکتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ کسی کو الگ نہیں ہونا رشتہ توڑنا نہیں ہے انکیتہ اور میں جانتے ہیں کہ چاہے کچھ بھی واکرکار ہم ساتھ رہیں گے بھی کہ ایتے ہیں جب ہم باہر ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ جن سے ہم پیار کرتے ہیں ان کے لئے سمیں کیسے نکالے شو میں میں نے جو کچھ بھی کیا ہے اس سے میری قسمت تیہ ہوئی ہے اس لئے شو کو میں نے زیادہ سے زیادہ سمیں دینے کوشش کی کیونکہ میرے پاس کوئی سپورٹ نہیں تھا مجھے لگتا ہے کہ میں اپنی نیزی زندگی میں بیلنس نہیں بنا پائے اس شمیہ میں انکیتہ کی نیزی ضرورتوں کو شمیہ نہیں دے سکا میں اس کے ساتھ ایموشنلی کھڑا نہیں رہا